بجلی کی قلت کے سبب سے حکومت نے آج سے مارکٹیں اور بازار رات نو بجے بند کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ شادی ہالز اور تقریبات رات ساڑھے دس بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے پیٹرولی مضموات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس ہفتہ باہ بنیادوں پر مہنگائی میں تین اشاریہ 38 پیسد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ملک میں مہنگائی کی شرعہ 29 اشاریہ 6 پانچ پیسد تک جا پہنچی انہوں نے سارا ملبہ عام آدمی کے اوپر عام تاجیت کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا اور یہ حکومت کو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں یہ بلد میں نے تو لفظ ایسا استعمال کیا کہ بکواس پالیسی اس حکومت کی مجھے بتائیں لوگ اب خودکشیاں کریں گے نہیں تو کیا کریں گے کہاں سے کہیں گے کہاں سے ان کی سورس آف انکم بڑھے گی یہ تو اپنے ائر کنڈیشن آفیسوں سے باہر نہیں آتے عوام کا حال بیتے مہنگی بجلی وہ بھی نہیں مل رہی ملک بھر میں بجلی کا شورٹ فال چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ میگا وات یہ ابھی صورتحال ہے مختلف لوگوں سے ہم کر رہے ہیں بات اور یہ ہے کراچی کا ایک اور یہ لائٹ چلی گئی چائنہ ایک کے بعد ایک جو ہے پاکستان کے اندر بجلی بلانے کے پلانٹ بند کرتا چلا جا رہا ہے جو پہاڑ سے اچھی دوستی تھی وہ اب جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں جہنم میں جا رہی ہے کوئی اس کا پتہ نہیں جو بجلی ہے تھوڑی بہت اس پہ جو ہے یہ ویسٹ پنجاب والی جو پاکستان کے پنجاب والی ہیں یہ اس پہ دوان دم مست خلندر کر رہے ہیں اور سب اس پہ ہڑا پلے رہے ہیں سندھ کے پاس میں بجلی جو ہے وہ اس سمیں نہیں بچی ہے اب آپ دیکھو کراچی جو ان کا سب سے بڑے پوری اکانومی ان کی کراچی کی دم پر چلتی ہے وہاں پہ بھی اس سمیں اتنا زیادہ سمسیہ ہوگی پہلی اتنا 16-18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بجلی کا ہے اس کے بعد بھی اب جو ہے نو بجے لوگ اپنا دھنداب اندر کے کروڑوں کا نقصان کرائیں گے روچ کا پوری چیز کیا ہے پہلے درم چلتے ہیں آج بجلی ہے 29.5 روپے یونٹ اور ابھی خود دنوں نے کہا کہ یہ بھی مزید اور بڑے وہ ہمارا دور بہت اچھا تھا جب ممبتیوں میں زندہ رہا کرتے تھے لوڈ شیڈی ہو کھانے کو پانی کو ہو گیس کا ہو دبائنیوں کو ہر طریقے سے جو ہے نا انسانیت کی نادی انسانیت مر چکی ایک پہلی چاہ پییں گے تو معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے روٹی چار عصوں میں تقسیم ہوگی تو ملک چلایا جا سکتا ہے پیٹرل کم استعمال ہوگا تو امپورٹ کم ہوگا ملک کی بہتری ہو سکتی ہے اور اب مارکٹس جلدی بند کی جائیں گی ریسٹورنٹس جلدی کلوز کر دیے جائیں گے شادی حال بند کر دیے جائیں گے تو پھر بجلی کی بچت جو کرونا کے اندر اپنے آپ کو سمحال نہیں پائے مقروض ہو گئے ان تاجروں کو ایک بار پھر ایک مشکل حالات کے اندر ڈال دینا ریسٹورنٹس کو بند کرنا مارکٹس کو بند کرنا سارا ملبہ عام آدمی کے اوپر عام تاجر کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا اور یہ حکومت کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں یہ بندہ میں نے تو لفظ ایسا استعمال کیا کہ بگواس پالیسی اس حکومت کی بلکل کوئی منطق والی چیز کسی بھی انگل پہ نہیں ہے مفتا اسماعیل صاحب کے سٹیٹمنٹ پچھلے چار پانچ مہینے کے اٹھائے جائیں جب وہ اپوزیشن میں تھے اب وہ حکومت میں ہیں سر چکرا جائے گا کہ یہ وہی آدمی ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے جہاں تک سندھ حکومت کا معاملہ ہے وہ لمبے لمبے جلاس کرتے ہیں اور بہت سارے جلاس ہوں کہ ساڑھے دس بجے شادی ہال والا کونسپ پہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جو بھی شادی میں آتا ہے وہ اپنے گھر کے لائٹ تو بند کر کے آتا ہے تو وہ اپنے گھر کو لائٹیں آن کر کر تھوڑی آتا ہے وہ لائٹیں بد کر کر آتا ہے تو اسی طریقے سے ریسٹورنٹس والا معاملہ بھی ریسٹورنٹس چل رہے ہیں اس کے بغستم چلے گا نہیں یہ ملب لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے بجائے تخلیف دے والی بات لیکن ایک چیز ہے فیصل صاحب جس طرح سے یہ صرف ایک کپ چائے کر رکھا ہے پورے دن میں آپ کے لئے بھی ایک ہی ہے تاکہ ایسا نقبال صاحب کی جو ایکانومی کا معاملہ ہے اس کے بچت جو ہے وہ برقرار رکھی جائے قوم کو ایک ایسے سائٹ پر لے کر جا رہے ہیں جہاں پر واپسی کا راستہ نہیں ہے مارکیٹیں تمام چاہے وہ محلے کیوں بڑے بازاروں چھوٹے بازاروں مارکیٹوں تمام مارکیٹوں کے لئے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ نو بجے تک بند کر دیے جائیں شادی حال دریکٹو گینٹ کو دو گھنٹی کے ریلیف دی گئی کہ وہ رات گیارہ بجے تک بند ہوں گے یہ فیصلے کتی قبول نہیں ہوں گے یعنی آپ کے لئے مکمل طور پر یک طرفہ فیصلہ ہی ہے یہ بلکل یک طرفہ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے یہ فیصلہ سندھ حکومت کی طرف سے ہمیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں چولا جلنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے آج آپ یہ دیکھیں مہنگائی کی وجہ سے کس طریقے سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا پورے ملک میں کل لواب شاہ میں جس طریقے سے لوگوں نے رکشوں کا آگ لگائیے مجھے پتائیں لوگ اب خودکشیاں کریں گے نہیں تو کیا کریں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے ان کی سورس آف انکم بڑھے گی یہ تو اپنے ائر کنڈیشن آفیسوں سے باہر نہیں آتے عوام کا حال دیکھیں جتنی بچت ہو سکتی وہ تو کر لو یہ ہوتا ہے جو تیس پہنتیس ازار کمانے والا بندہ ہے وہ تو یہی کہہ گا نیا کہ میں اگر اپنا آٹھ سے نو ہزار روپے اپنا پیٹرول سے خرچہ کر لوں گا تو آگے بندہ اپنے گھر میں کیا خرچہ کرے گا اس کی بندہ کہتے ہیں کہ بڑھنے والے ہیں تو بھروا دو جتنا بندہ اپنے کم سے کم بچا سکتا جو بچا سکتا بچا دو اسی سڑکوں پر لاشیں ملتی تھی اور یہی لوگ یہی لوگ رات کو ادھر یہ گھنگ بیٹ کے ہوتے تھے لیکن یہی لوگ رات یہی گزارتے تھے تاکہ ان کو خطرہ تک ہے کہ راستے میں ہمیں انہیں مار دیں ادھر دکانوں میں سوتے تھے یہ وہ لوگ ہیں بس ملک کے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے نہ کیسے نہ لائٹ ہے آن لائن ریموٹ جوبز ہیں ان کا لاؤس ہو رہا ہے اتنی محنت سے تو ملتی ہیں یوں ایسے کے ریموٹ بیس جوبز لائٹ کے وجہ سے تین تین گھنٹے کے لائٹ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے صبح جاتی ہے تین گھنٹے دوپیر میں نہیں ہوتی شام میں نہیں ہوتی پھر رات میں دو بجے الگ لے کر جاتے ہیں دل پورا نہیں ہوتا ان کا کہا ابھی کم گئی ہے تھوڑھی اور بریج دیتے ہیں رات کو دو بجے کی پتہ نہیں کیا لائٹ جائے مطلب تین گھنٹے کا سکیجول رکھ لیا ہے ایمپورٹڈ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ دو گھنٹے سے زیادہ نہیں کریں گے لوڈ شیڈنگ وہ ایک سیٹ کر گئی ہے چلی گئی تو آپ یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کے ٹی وی خراب ہو گیا اور بلینک فریم آگیا ہے آپ یہ نہ سمجھے گا یہ ایسے میں لائٹ چلی گئی ہے اور اندھیرہ ہو گیا ہے اور یہ بہت روٹین ہے یعنی گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹا چار گھنٹا تو بات ہی نہیں ہے تاجر نظیموں نے حکومتی احقامات کو لوڈ شیڈنگ سے مشروع کر دیا کہتے ہیں اگر دن بار گھنٹوں لوڈ شیڈنگ مکمل ختم کرنا ہوگی پیٹرولی مضوحات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس ہفتہ باہ بنیادوں پر مہنگائی میں تین اشاریہ اٹھس پیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ملک میں مہنگائی کی شرعہ انتیس اشاریہ چھ پانچ پیصد تک جا پہنچی عوام دن بھر بجلی کی شکل کو ترز گئے اور لوڈ شیڈنگ پر کابو پانے کی حکومتی دعو پر بھڑک گئے پورا دل بجلی نی تھی ہم نے گرمی میں فیپر دیا ہے پورا کوٹا دوں میں سب پریشان ہیں لائٹ نہیں ہمارے گھروں میں لائٹ نہیں ہم بہت پریشان ہیں یہ ابھی صورتحال ہے مختلف لوگوں سے ہم کر رہے ہیں اور یہ ہے کراچی اور یہ لائٹ چلی گئے یہ دیکھا آپ نے ناظرین بس آلات تو یہ بلکل مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ لوگ پہلے کہتا ہے کہ مرہ خان نے مہنگائی کیا ہوئے آج کال یہ خود پس ہوئے مہنگا ہو گئے یہ ناجائز کر رہے ہیں پچاس پچاس روے بڑھا خان صاحب نے آئی ایم ایف سے معاہدے کر دیا تو اس کی ویسے مہنگا کرنا کچھ بھی نہیں کیا اگر وہ جو ہے نا اس کی بات کر رہے کہ معاہدے ہوئے ہیں تو اس نے روس سے بھی معاہدے کہ روس والی معاہدے کیوں نہیں چلا رہے یہ لوگ روس سے جو معاہدے کیوں نہیں کر رہے کر لیں عمد نہیں ہے جو امریکہ چاہ رہی ہوئی ہو رہا ہے حالات بہتر ہونے کے حالات لگ رہے ہوئے نہیں کچھ نہیں اور لوگ بہت پہ ریشان ہو رہے ہیں بہت پہ ریشان ہے لوگ جو مہرش مہرش نکال لے دیں جو پانچ روے بیٹول مہنگا ہو دیں اسلامباد کا روخ کر دیں اب وہ لوگ کدھر گئے ہیں جو مہرش کی نکل دیں اسلامباد میں بیٹھ گئے ہیں مکہ مہرش کریں گے مہنگا مکہ اس کا نام تھا مہنگا مکہ آپ کو یاد ہے اب وہ لوگ غائب ہو گئے ہیں آرام سے بیٹھ گئے ہیں وہ بیٹھ گئے آرام سے بھی یہ ہم لوگ کو بیوکیوب بنا رہے ہیں ابھی آلات بہتر ہوں گے یا جب تک خان نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ اور بھی ملک نیچے جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عوام کی زور سے آئے گا پہلی بات تو بجلی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے خاص طور پر جو سندھ ہے اس کے اندر میں بجلی بمپر طریقے سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے ایم ایف کو جیسا انہوں نے وعدہ کیا ہے اس حساب سے اس کے بعد آپ دیکھو کوئی بھی اگر آپ میں سے بھی کوئی بیاپار آج کل کرتا ہوگا دکان کا ریٹیل کا کسی بھی جیس کی دکان ہو آج کل سب لوگ دیکھ رہا ہوں گے ساتھ سالے ساتھ تک تو آپ دیکھو سورج ہی ڈھلتا ہے اس کے بعد لوگ نکلنا چلو ہوتے ہیں تو اصلی جو بزنس آج کل ہو رہا ہے کوئی ویدر تعلق ہے نہیں ان دوستان پاکستان کر لگو ایک ہی جیسا موسم رہتا ہے تو آپ دیکھو یہاں پر بلکہ پاکستان میں تھوڑا سا آدھے گھنٹے اور دیری سے سورج ہی ڈھلتا ہے تقریباً آدھے گھنٹے سے تو آپ دیکھو یہاں پر مین کسٹمر ہی لگ بگ ساڑھے نو دس ساڑھے دس تک کا ٹائم میں اسی سمیں مین دھندہ ہوتا ہے سب کا مین سب کا بھی اپار ہوتا ہے اس میں بھی اب جو ہے وہ سب بند ہونے جا رہے اور جو کھولنے کوئش کرے گا اس کے اپر سے کاروائی ہوگی اس کے کوئی دکان سیج کر دی جائے جب آپ سب کو یاد ہوگا کرونا کے ٹائم پہ جب ایسا ہو رہا تھا سٹیڑھے سنڈے لوگ ڈاؤن اور کبھی آٹھ بجے کے بات بند کرو ساتھ بے ایک بات بند کرو اس سمیں ہمارے دیش میں جتنے بھی اپاری سماج تھا سب بہت ہی زیادہ اس نے وہ سمسیا جھیلی تب پتہ چلتا تھا کہ یہاں بھائی کتنے آدھا دھندے کی ایسی تیسی ہوئی پڑی وہ تو چلو ایک گلوبل پینڈیمک تھا اب کونسا گلوبل پینڈیمک ہے صرف خود کے جو خود کی ان کے گھنونا پن ہے اور خود نکمہ پن ہے اس کے کاران کے چلتے یہ سب ہو رہا ہے اور آپ دیکھو ابھی بھی ان جائلوں کے پاس جائلوں کی جو پبلک ہے اس کو یہ نہیں پتا ہے جو ان کے نیتا بجلی کاٹ رہے ہیں ان کے پاس فیوچر پلان کیا ہے کل کو یہ کیا کریں گے چائنا کے پاس ابھی تو گئے چائنا خوب دو دن تک یہ دھول پیٹتے رہے کہ یہ کر دیا کر دیا چائنا نے ان کو دو بلین دیا بعد میں پتا چلے واپس ہے لوگ پیسہ ملائی نہیں اور چائنا بھی بھی اپنے پاور پلانٹ بند کرتا چلے جا رہا ہے ایک چیز اور یہاں پر ملکو ضروری ڈسکس کرنا پاکستان نے دیکھو آج جنتہ سڑک پہ ہے الگ الگ شہروں پہ سڑک پہ ہے مہنگائی پیٹرول اتنی طریقے سے ایک دن میں ساٹھ ساٹھ رو پہ ڈیجل بڑھ رہا ہے بجلی نہیں آ رہی اٹھار اٹھار انہوں نے اس گھنٹے بجلی نہیں آ رہی ہے روزگار نہیں لوگ پاس میں کھانے کو نہیں تنکھاں پورا نہیں پڑھ رہا ہے اس لیے وہاں پہ جنتہ سڑک پر ہے ہندوستان میں آپ دیکھ لو ہندوستان میں آپ دیکھ لو سرکار نے ایک سکیم نکالی ہے ٹھیک ہے آپ کو نہیں سمجھ آئی آپ اس کا ویرود کر سکتے ہیں پہلی بات تو کیوں نہیں سمجھ میں آئی وہی سب سے بڑا یہاں پر بے پروفی سمجھ میں آئی ہے سب کو کیا چاہیئے پرمانٹ جوپ پرمانٹ نوکری چاہیئے یہاں پہ جو وہ مکھمنتری سانسد ویدھائیگ بیٹھا خود کا ہوس نہیں ہے آج ہے کل اسی کورسی چلی جائے لیکن یہاں پہ سب کو پرمانٹ جوپ چاہیئے پہلی بات تو دیکھوئے فوج کی بہت زیادہ عزت ہے فوج کی ہندوستانی فوج کے لیے کسی بھی ہندوستانی کے دل میں اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں کتنی عزت ہوتی لیکن آپ ایک بات بتاؤ جو کوئی بھی دیش بھگ قسم کا ہوگا جو کوئی بھی اپنی دیش کی سیوہ کرنے جاتا ہے فوج میں جا کر کے اس کے دل گواہی دے گا اس کی آتما گواہی دے گی کہ میں ٹرین کو آگ لگا ہوں میں سڑکو پیاغ لگا ہوں میں لوگ جو عام آدمی ہیں ان کا دکان نہ کھل پائے ان کا جو ہے وہ ان کا اتپیڑا کروں ان کے harassment کروں بیچاروں کو دیش توڑنے والا کام کروں یہ کسی کوئی دیش بھگ جو واقعی فوج میں جانے والا ہوگا وہ ہی کر سکتا ہے یہ بات بلکل صحیح کہ آج لوگوں گصہ ہے جو جنوین لوگ ہیں جو ہاں بھائی ٹھیک کمیاں ہوتی ہیں سب میں اور کمی ہیں اس کا سمیدانی طریقے سے پروڈٹس کریے لیکن جو یہ تھوڑ پھوڑ کر رہے ہیں ہنسہ کر رہے ہیں یہ لوگ دیش بھگت نہیں ہو سکتے آپ ہی کہہ رہے ہیں اب جی کمیونٹ در کے بتائیے ملتے آپ سنیل ویڈیوز میں تب تک کے لیے جہن